انیک ناجی صاحب اگر آپ اس علامیوں کو غور سے پڑھیں تو ایک ایک لائن بتاتی ہے کہ کس طرح سے فیک نیوز، میس انفورمیشن، کس طرح سے مایوسی پھیلا رہی ہے، تقسیم پھیلا رہی ہے پورے ملک میں، یہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے جن کو ریگولیٹ کیا جائے اور کتنا ضروری ہے؟ جی ظاہر ہے یہ پرابلم پوری دنیا میں ہے، برطانیہ میں ابھی صدیق خان ہے، میرف لنڈن اس کی فیک نیوز وائرل ہو رہی ہے وہ اسلامی انتہا پسند ہو، اسے بات کر رہا ہے کہ لنڈن میں ہم غزہ پہ اتجاز کروائیں گے، وہ اکا بکا کھڑا ہے تو پوری دنیا میں اس سے نمٹا جا رہا ہے، ہمیں بھی نمٹنا ہے لیکن یہ جو علامی ہے نا جی، یہ وقت نہیں ہے ورنہ اس کی ایک ایک جو یہ آج کی سب سے اچھی خبر اگر اس انوائرمنٹ میں کوئی ہے تو وہ یہ ہے اور اس میں جو اتنا وقت نہیں ہے تو میں صرف چند سطور پر آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فورم جو ہے اس نے کیا نوٹ کیا with satisfaction the smooth democratic transition of power in the center and provinces انتقال اقتدار ہو گیا ہے مرکز میں اور صوبوں میں اور اس پر فورم نے اتمنان کا اظہار کیا کہ یہ پورا من انتقال اقتدار ہو گیا اب کوئی جتنا مرضی شور مچاتا رہے یہاں سے سٹیمپ آگئی ہے کہ انتقال اقتدار ہو گیا ہے اور یہی صوبائی اور مرکزی حکومتیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی اور معاشی استحقام آئے گا آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یعنی آگے وہ یہ کہتے ہیں continue providing full support to the government in combating security threats and uplifting the social economic growth in the country including whole hearted یہ ذرا قابل غور ہے غور کیجئے whole hearted assistance in curbing all illegal activities curbing all illegal activities آگے کہتے ہیں including smuggling holding electricity theft وغیرہ اس کا مطلب ہے spectrum بہت broad ہو گیا ہے this is the partnership میں آپ سے گزارش کیے چلا جا رہا ہوں ایک unannounced جو one page ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے یہ long planning ہے partnership کے ساتھ چلنا ہے انہوں نے تمام illegal activities including آگے وہ ایک صرف ستر کی طرف توجہ دلاؤں گا آگے جو انہوں نے کہا ہے نا 9th ماہی کا کہ ہم مطلب ہے سزائیں قانون کے مطابق ملیں گی وہ اس پہ جو پہلی ستر ہے اس پہ انہوں نے یہ ستر ڈالنا ضروری سے یہ تفاق نہیں ہوتا یہ بہت سوچ سمجھ کے ڈرافٹ کیا جاتا ہے تو 9th ماہی کے جب اڈریس کیا ایشو کو تو اس کو جو resolve کرنے پہ انہوں نے یہ line جو ہے یہ لکھی ہے in line with the resolve of the honorable prime minister of پاکستان یعنی وزیر عظم کی یعنی blessing اور resolve اور عظم کے مطابق this is یہ ہے one page یہ ہے partnership اب آجائیے سوشل میڈیا کا فیک نیوز جی فیک نیوز ہو یا ریگلر میڈیا ہو اب یہ شریف خاندان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اپنے اوپر جو الزامات جھوٹے ٹی نیوز چینلوں پہ جو ان کے لگائے گئے ہیں ان کو کوٹس میں لے کے جائے اور شریف خاندان کے اوپر جو جھوٹے لزامات لگے ہیں ان کا حرجانہ وصول کرے اور دوسرا یہ chief of army staff جنرل آسم منیر بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز ہے اس کو اب وہ وقت آ گیا ہے اب شیلڈ مل گئی ہے دیکھیں نا انہوں نے کہا ہے یعنی یہ سلامیہ میں جیسے میں نے کہا کہ وہ انہوں نے پرائم منسٹر کی resolve کو بیچ میں لے کے آئے ہیں اب ان کو بھی شیلڈ مل گئی ہے پارٹنشپ آ گئی ہے ادراش کرتے رہیں گے rule of law نہیں آئے گا قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی تو وہ stability نہیں آ سکتی prosperity نہیں ہو سکتی فساد کے ساتھ اس میں پارٹنشپ ایک نظر آ رہی ہے اور یہ آج کا لب لباب ہے ٹھیک ہے اچھے اس میں ایک اور انہیر صاحب ایک important point ہے ایک تو فیک نیوز ہے اور اس کا challenge ہے پھر دوسری بات ہے freedom of speech ایک نکتہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ freedom of speech میں بھی قدرن لگائی جا رہی ہے اس پہ بھی رکاوٹ آئی جا رہی ہے freedom of speech تو یہ ہے کہ میری ازادی تویٹر بند کر دیا گیا ہے ایکس پہ دیکھیں نا قصہ سے پابندیاں لگائی گئی ہیں یا آپ میں اس کا جی آپ اگر کریں جی میری قدارش یہ ہے کہ یہ تو ایک بات ہے نا ایک اس ایپ پہ پابندی لگا دی یا اس ایپ پہ پابندی یہ حل نہیں ہے حل یہ ہے سینیٹ میں بھی قراردادیں آ رہی ہیں وہ لوگ جو ریگولر ٹی وی پہ شوز کر کے یہاں سے بسم اللہ ہو سکتی ہے اس کے بعد وہ اپنا کسی بھی سوشل میڈیا پہ جھوٹا کانٹینٹ چلاتے ہیں ایویڈنس اگر ان کے پاس نہیں ہے تو اس کے لئے قانون موجود ہے اس پہ صرف عمل ہونا ہے اچھا وہ نیوز چینل جن کو برطانیہ میں جرمانے ہو چکے ہیں ان کے جرم سٹیبلشٹ ہیں وہ مافیا مانگ چکے ہیں جرمانے دے چکے ہیں وہی خبریں پاکستان میں بھی تو نشر ہوئی تھی وہی پروگرام پاکستان میں بھی تو نشر ہوئے تھے وہی الزام پاکستان میں بھی تو لگائے گئے تھے تو یہاں کی عدالتیں اس کو پریسیڈنٹ پر آ کر وہی جرمانے یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتے جب آپ قانون کی حکمرانی کریں گے تو پاگل نہیں ہے کہ لوگ توڑتے رہیں گے اتنا آسان بھی نہیں ہوتا یہ اس لیے سب کچھ فساد جاری ہے سزائی نہیں مل رہی آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے اگر کوئی اقلبندی کی بات کی ہے تو آج یہ کی ہے کہ وہ جو بھگوڑا میجر بیٹھا ہے لندن میں وہ یعنی وہ واقعی غددار یعنی اس طرح کا آدمی جو اب اسی تھالی میں یعنی اس چھید رہے جس یہاں پہ بیٹھ کے وہ کھاتا رہا ہے آج اسے لا تعلقی کا اظہار پی ٹی آئی نے کیا اچھا کیا ہے ایسے لوگوں کو یہی انجام ہونا چاہیے یہ کسی کی نہیں ہوتے آپ پارٹی سیاست کرتے کرتے کہاں چلے گئے ہیں آپ سرکاری افسروں کے آپ کے کولیگز رہے ہیں آپ ان کے گھروں کے ایڈریس آن لائن دے رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں جا کے فساد کرو یہ دیس اس ٹو مچ